موسیقی لودرہ چھ سالہ معصوم آسمہ کو اگوا کر کے جنسی ذاتی کے بعد قتل کرنے والا ملزبان آسمہ کا چچا ذات بھائی نکلا لودرہ پولیس نے ملزم غلام حیدر کو گرفتار کر لیا ملزم نے اقبال جرم قبول کر لیا موسیقی ایمین نے ملک رشید احمد خان ایم پی اے ملک احمد سعید خان سینئر وائس چیئرمن زلہ قصور ملک اجاز احمد خان صاحب کا زیستہ در ڈسٹرک بار قصور ملک ریاض احمد خان سمیت منڈی عثمان والا کھڑیاں خاص فتح پور خائی ہٹارٹ پول کونسل اور دیگر علاقوں سے پتوں کی جلسے مروانگی کے دوران مسلم لیگی جیالوں سے ہمارے سینئر صحافی اکشت سامل نے گفتگو کی ہے اس موقع پر ان کا کیا کہنا ہے آئیے آپ بھی سنیے یونین کونسل منڈی عثمان والا کے چیئرمن سردار منیر آمد ڈوگر اور ان کے بہت سے جو کارکونان کتنی گاڑیاں کی ریلی سے پہلے ہم نے دکھائی کہ کتنی گاڑیاں ان کے ساتھ آئی ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ منڈی عثمان والا یونین کونسل کی عوام نے کتنی تعداد میں آنشرکت کی انشاءاللہ منڈی عثمان والا یونین کونسل یہ مسلم لیگ نون کا گھڑ ہے جس وقت ہمارے لیڈر ہائے ہم نے برپور حصہ لیا ہم نے پوری نمیندگی سے پوری نمیندگی سے یونین کونسل کی نمیندگی کی اس وقت میرے ساتھ جو ہنزلہ قصور کے سینئر وائی چیئرمن ملک محمد اجادخہ موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام سامل صاحب جیسا کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں یہ میرے بتانے والی تو کچھ چیز رہ نہیں گئی انشاءاللہ ہم تو ایسے سمجھ رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کتنے پوائنٹ بن گئے ہیں جدر چیم نیسٹر کے لیول کا جلسہ ایدھر بھی دس ہزار سے زیادہ لوگ جمع ہیں ملک رشید ہاں کی قیادت میں ملک احمد خان اور ملک احمد سعید اور ہمارے سارے چیئرمن اور وام ہمارا تو پورا ہلکا جو ہے کیونکہ یہ سارے چیم نیسٹر کو سمجھتے ہیں کہ ان پہ جان دیتے ہیں سب انشاءاللہ خود شوق و ذوک و شوق سے جا رہے ہیں میرے ساتھ اس وقت کھڑیاں میانسپل کمیٹی کے جو چیئرمن ہیں وہ موجود ہیں حاجی محمد ابراہیم موجود ہیں ان کے کارسلر موجود ہیں ان سے بھی ہم پوچھتے ہیں جلسے کی تیاری انہوں نے کس طریقے سے کی اور کس طریقے سے کیسے کافلے جو ان کے آج پتوں کی روانہ ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم شباز شریف یک جیتی آپ مجھے یہ بتاؤ کہ کھڑیاں میانسپل کمیٹی کے آپ چیئرمن ہیں آپ کی قیادت میں مسلم لیگ نون کے کتنے کارکوران آج جلسے میں شرکت کر رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں میانسپل کمیٹی کے ہزاروں کی تعداد میں جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پوری قوم پوری کھڑیاں کی عوام پوری کھڑیاں کی سرونڈنگ میان نواز شریف اور میان شباز شریف کے شات یک جیتی کا مظاہرہ کرنے کے لیے جاری ہے ہم پہلے بھی ان کے ساتھ تھے اور آئندہ بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں میان نواز شریف زندہ بہت جی میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں یونین کونسل راجوال کے چیئرمن جو ہیں چودری شبیر حسین جیٹ صاحب اور ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ شباز شریف کے گلسے میں وہ کس طریقے سے شرکت کر رہے ہیں سارے پور پورا سی شرکت کرنے تیارہاں ساڑھا نون لے گئے تھا آج تھا انہوں لیڈر ہی ہوئے میاں نواز شریف تو باہ ساڑھا لیڈر ہوئے بات یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ گاؤں پیال کلاں سے تقریباً دو ہزار آدمی لے کر آئے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ملک رشید آمد خان اہمینے اور ملک محمد آمد خان ترجمان پنجاب حکومت اس کی قیادت میں جو آج کھڑیاں سے پتوں کی جلوس جا رہا ہے تقریباً کوئی چالیس ہزار کے قریب لوگ گاڑیاں اور کارے لے کر انشاءاللہ جا رہے ہیں جیو ماں اس وقت موجود ہیں میرے ساتھ پی پی ون سیون نائن کی بہت ہی معروف سکسیت سردار محمد آمدین ڈوگر باکر کے والے اور ان کے ساتھ ان کے سابزادے موجود ہیں جو کہ مسلم لیگ نون کی پی پی ون سیون نائن میں ایک پہچان کے طور پر جانے جاتے ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آج جلسے میں شرکت کرنے کے لیے کتنے لوگ جا رہے ہیں بہت زیادہ لوگ جا رہے ہیں میرے پاس میرے ساتھ کئی سو لوگ آئے ہیں پانچ چھ سو لوگ میں نے اپنے یونین کاؤنس سے لائے ہوں باقی ہر یونین کاؤنس سے پانچ چھ سو آدمی آیا ہے پی پی ایک سو مناسی سے پندرہ بیس ہزار آدمی جو اس کی سیکل میں جا رہے ہیں استقبال کرنے کے لیے درسے میں شامل ہونے کے لیے جی سردار صاحب آپ بتائیں آپ ایک نوجوان قیادت کے طور پر سردار صاحب کی علمیہ زندگی لمبی کرے ان کے بعد میں آپ سامنے آنے والے تھے آپ پہلے ہی آگئے آپ کیا کہیں گی سوالے سے نہیں جو والد صاحب نے کہا ہے اسی طرح ہی بات ہے کہ ہزاروں لوگ جا رہے ہیں پتو کشبہ شریف کے جلسے میں شکت کے لیے ان کو دعا دینے کے لیے انصاف کے لیے اپنی پہچان کروانے کے لیے ہم مسلم لیگ نواز کے ووٹر سپورٹر ہیں اور ملک محمدہ مخام ترجمہ پنجاب اکومت کے علکے 185 میں سے آئے ہوئے ہیں سندار آجیام دین ڈوگر صاحب کا ناظم ان کی ریلی کے ساتھ شامل ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم مسلم لیگ نواز کو ووٹر دیں گے اور اس کو کامیاب کریں گے جی ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں موجود ہیں اور اس بقے دن گاڑیوں کی قیادت جو کر رہے ہیں مقامی ایم این اے 140 اور انشاءاللہ آئندہ کے بھی ایم این اے ملک رشید احمد خان صاحب ان سے ہم بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم سلام جناب جہاں تک آج کے میاں شباز شریف صاحب کے جلسے کا تعلق ہے یہ جلسہ انشاءاللہ پتوکی میں ایک تاریخی جلسہ ہوگا اور پورے زلہ قصور میں جلسہ کے حوالے سے جو کمپینٹ چلی ہے آج جلسہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ موجود ہوگے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں میاں شباز شریف جو ہے وہ مسلم لی کا صدر بھی ہوگا اور وزیر اعظم بھی ہوگا انشاءاللہ جی ناظرین ملسہ در ملک اعمل صحیح صاحب موجود ہیں جو بی بی ایک سو اٹھلتر سے ایم پی اے ہیں شیر شیر سر آج جلسہ کی حوالے سے بتایا سر آج ہمارے قائد محترم یہاں پر تشریف لا رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے اب لیکشن کا سال بھی ہے اور زلق سور جوہ میشہ پاکستر مسلم لیگ نون کا گڑ رہا ہے اور یہاں کے لوگوں نے میاں نواز شریف پر اور میاں شباز شریف پر میشہ ان کی قیادت پر اطماعات کا اظہار کیا ہے اور آج بھی ہم ان کے جلسے میں بھرپور طریقے سے شرکت کریں گے اور ان کو اپنا اطماعات دلائیں گے انشاءاللہ آنے والا لیکشن بھی پی اے ملن کا ہے سر آپ گن کے دیکھیں گن کے دیکھیں یہ لاکھوں میں گنیں آپ ان کو جو ناظرین آپ نے دیکھا کہ میرے پیچھے ایک ملک احمد صاحب ہیں دوسری جانب جو ہے کہ احمد ملک رشیدہ اوزہ کی مخواس ہے جن کے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں آ رہی ہیں اور یہ جلسہ پتوں کی تو بہت نہیں کب پہنچیں گا لیکن اس وقت ہی یہ جلسہ بہت بڑی تعداد میں پورا روڑ جو کسور دیپال پر روڑ ایک جلسہ گاہ بن چکا ہے اور ہزاروں نے کئی ہزار گاڑیاں جو پیچھے سے آ رہی ہیں یہ پتوں کی جلسہ یہیں جلسہ بن چکا ہے جی ہم نے آیا ہے تین چار سو لوگ آدم جی کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ ہم جا رہے ہیں پتوں کی ریلی میں آئی کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے انشاءاللہ تعالی نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب کو ہم انشاءاللہ دکھائیں گے انشاءاللہ ادھر کہ کسور والے کتنے پر جوش ہیں اور ہم ملکر شیف صاحب کی سپورٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ جا رہے ہیں نہیں مجھے آپ یہ بتایا ہیں کہ آج آپ جا رہے ہیں شباز شریف کو صدر بنانے جا رہے ہیں یا جلسے میں جا رہے ہیں نہیں صدر بنانے جا رہے ہیں جنہاری نے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں کھوڑیاں سٹی کے جو پاکستان مسلم لیگ انون کے صدر ہیں رانا صاحب ان سے بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے جلسے میں ہم اپنے ہونے والے صدر مسلم لیگ انون کے ہونے والے صدر میاں محمد شباز شریف اور پاکستان کے ہونے والے وزیر آزم کو ویلکم کرنے کے لیے جا رہے ہیں کھوڑیاں سے ہمارا کافلہ نکلا ہے اور انشاءاللہ لوگ بھرپور جوش اور جذبے کے ساتھ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں رانا صاحب جن کو آپ صدر بنانا چاہ رہے ہیں وہ صدر بن بھی کہے تو ان کے اوپر بھی تو عدالت کی تلوار لٹک رہی ہے اللہ وارث انشاءاللہ عوام کی طاقت ان ساشوں کو نکام بنائے گی میں ان سے بات کرنے جا رہا ہوں ملک خادم حسین قصوری صاحب صاحب معاملہ قصوری ہیں وزیر آلہ پنجاب کے جی سلام علیکم بہت شکریہ اللہ میں کہتا ہوں بہت بڑی تداد ہے میں کہتا ہوں کہ قصور میاں صاحب سہبان کا گھڑ ہے اور یہاں لوٹوں لوٹیروں کی گنجائش نہیں ہے میرا محقب ہمیشہ کہ یہاں کے قصور کا عام آدمی سیلم میڈ کلاس زمیدار تمام لوگ جو ہیں میاں صاحب بان کے ساتھ ہیں اور اللہ کے فضل ملک صاحب آپ کی مراد لوٹوں سے کونے ذرا بازیہ کریں لوٹیروں سے بڑا کلیر ہے قصور کی عوام کو پتا ہے لوٹے اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں اور میاں صاحب کو پتا ہے کہ میں ہمیشہ لوٹوں لٹیروں وڈیروں کے خلاف واز اٹھاتا رہتا ہوں ملک صاحب جن کو آپ لوٹا کریں آج شباز شریف نے دیکھیں میری واز وہی ہے خادم اللہ کو پتا ہے خادم قصوری نہ ڈرتا ہے نہ دابتا ہے لٹیرہ لٹیرہ ہے لوٹا لوٹا ہے میاں محمد شباز شریف فخر پاکستان کا ہم پورا زلہ اس والہانہ انداز سے اس کا استقبال کریں گے کہ یہ قصور کی تاریخ میں اس سے بڑھ کر کوئی میرے خیال میں استقبال نہیں ہوگا ہم نے دیکھا کہ اس وقت جو ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ورکر ہیں جو بڑی کی تعداد میں یہاں پہ آ رہا ہے میرے پیچھے بہت بڑی ریلی کا سلسلہ جا رہا ہے وہ ریلی یہاں سے گزر رہی ہے اور اب پیچھے ایک اور بہت بڑی ریلی آ رہی ہے وہ ریلی کا جو کرنا ہے اب میں آپ کو بتاتا جلوں گے اس سے بعد جو اینا پی پی ون ایٹی سے جو سابقا میمبر ہیں پنجاب اسمبلی ملک جو چودی ایسن رضا خان صاحب ان کے ایک جلسہ آ رہا ہے بہت ہی بڑا جلسہ جلوس کی قیادت میں وہ لوگ یہاں الاباد پہنچنے والے ہیں جلسہ الحمدللہ بہت بڑا ہوگا اور تاریخ رقم کرے گا ڈسٹک قصور میں انشاءاللہ ڈسٹک قصور مسلم لیگ نون کا گھڑ ہے اور ہم یہ آج ثابت کر دیں گے اور اپنے قائد کو دکھا دیں گے کہ انشاءاللہ مسلم لیگ نون کا گھڑ ہے قصور مجھے آج اتنی خوشی ہوئی ہے کہ ہمارا قائد جو ہے نا پتوں کی میں جلسہ کرنے آ رہا ہے جب انہوں کو رات کو میٹنگ ہوئی اور ان کا الانس ہم نے سنا کہ ان کو پریزیڈنٹ پاکستان کا بنایا گیا ہے تو ہم لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ یہاں پہ اگر میانواز شریف نہیں ہے تو میانواز شریف بھی ان کے بھائی ہیں ہماری پالٹی بچ گئی ہے اور وہ مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ بنے ہیں اور ہمیں اتنی زیادہ خوشی ہوئی ہے اتنی خوشی میں ہی ہے میں پانچ گارڈین خواتین کی لے کی آئی ہوں قصور سے دو کوٹ رادا کیشن سے آئی ہیں اور وہ میری گارڈین پیچھی ہیں محسوس شریف محسوس شریف محسوس شریف ہم جسی تیتی کے بزیر پور کے خریپڑ کے میں چیرمین ہوں اس آج سباہ شریف سے ہسیں استعباتیں آئے ہیں جناب پورے پرپور نہ رہی پورا کافلہ لے گئے ہیں انشاءاللہ کتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ جو ہیں انشاءاللہ میرے کلسہ دو سو خاتم ہیں جیس وقت لپتوں کی جلسہ گام میں قصور محسوس کمیٹی کے چیرمین میرے ساتھ موجود ہیں واس چیرمین موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی آپ کے ساتھ کتنے لوگ جلسہ گام میں پوچھے ہیں ہمارے ساتھ یہ برا بہت بڑا جلوس ہمارے ساتھ ہے تقریباً تین ہزار ہمارے ساتھ ہے بیس کوچے ہیں اور کے اندر تیس کے قریب گاڑییں ہیں ہم جلسہ گاہ میں پہنچیں ہماری گاڑییں بیچے ساری آ رہی ہیں سب سے پہلے تو اللہ کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج میاں محمد شباہ شریف صاحب خاتمی اللہ پنجاب آج صدر بنے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے انہیں مبارک بات پیش کرتے ہیں اور اصل میں یہ ان کا عزاز بھی سمجھ لیں اور ہمارے قصور پورے زلے کی طرف سے ویلکم بھی سمجھ لیں انشاءاللہ تعالی طریقی جلسہ ہوگا میاں شباہ شریف صاحب کا اور لوگ جوگ در جوگ آ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بہت زیادہ عوام کے ساتھ یہ جلسہ ہو رہا ہے اور یہاں وزیر اللہ پنجاب میاں شباہ شریف صاحب تشریف لے رہا ہے انشاءاللہ علاقے کی ترقی کے لیے بہت بڑا اچھا پروگرام ہو رہا ہے شکریہ ملک رشید آمد خان صاحب اور پی پی ایک سو اناسی کے ایم پی اے ترجمان پنجاب حکومت ملک محمد آمد خان صاحب کی قیادت میں ہم یہاں ایک بہت بڑا سنامی لے کر عوام کا جمع کثیر لے کر یہاں ہم پہنچے ہیں اپنے قائد میاں شباہ شریف صاحب کا استقبال کرنے کے لیے ہم اس لئے حاضر ہوئے ہیں کہ ہمارے لاکے میں آئے ہیں میاں شباہ شریف صاحب اور اچھے کام کر کے جائیں گے اچھی گرانٹ دے کے جائیں گے ہمارا آنے علا وقت وزیر اعظم میاں شباہ شریف صاحب جناب یہ ہمارا لیڈر ہے اس لئے ہم جہاں بلائے وہاں جائیں گے عوام کی فتح نہیں ہے انشاءاللہ ہم نواز شریف کے ساتھ ہیں ہمارے دلوں میں بستے ہیں اور اگر انہوں نے شباہ شریف کو بھی اگر انہوں نے بنایا ہے صدر تو ہم ان کے بھی ساتھ ہیں بن چکے ہیں اور انشاءاللہ ہم برپور ساتھ دیں گے اور میں اپنے پر اپنے پر کہ اب سے کچھ پیر پہلے میاں محمد شباہ شریف کو مسلم لیگ نون کا قائم مقام صدر جو بنا دیا گیا ہے اور آج وہ تو مسلم لیگ نون کے صدر کی حصیت سے ان کی اب پہلا خطاب ہوگا ناظرین میں بریکنگ نیوز بھی ہے آپ کے لیے کہ آج شباہ شریف کا بطور پاکستان مسلم لیگ نون کا صدر کا یہ پہلا جلسہ ہے اسی لئے جوش و خروش نظر آرہا ہے اور میں پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سے سلسیات موجود ہیں رانہ محمد عیساق خاند جو ہیں وہ موجود ہیں رانہ محمد عیاد خاند اہمینے موجود ہیں سلمانہ نہیں موجود ہیں یہاں پہ اور پی پی ون ایٹی سے سابقا جو ہے کہ پارلیمان شرکتی پنجاب چودری ایسر انہا وہ موجود ہیں اور پی پی ایک سو اٹھتر کے جو ہیں ملک احمد صاحب وہ موجود ہیں نایم صدر انساری موجود ہیں حتیٰ کہ زلہ قصور سے تعلق رکھنے والے تمام میمبران قومی و صوبائی و سنی موجود ہیں جی اما